ایک شخصی کس جس پر اپنے ریش پر آنکھ آپ کو سلا ہے اور انہوں کا ریش پر آئی ہے بیٹھنے تو، جس کے لگا آپ کو ادخیار سے کرنے کا ہے؟ ہم اجتے ہیں کہ ایک شوی دعوی جنونی جسا ہے آپ جنونکہ ریش کا ساپس راتی خیال ہو جاتا ہے امیرہ کا ساپس راتی خیالہ ہے؟ اللہ تعاییت ہے لیکن ہم اجتے ہیں، کہ یہ ساکتا ہے لیکن وہ وہی ایسے سایل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واحدانا ہے ایک ایکیئی ہے یا یا کیا توانی اوری ایشان گروہ میں یا کیا بات کرنے میں جگہاں؟ اور اس کا سجن کیا جو تھی اسے حقیقت ہے؟ اور اس کا سجن کر رہے ہو جاتا دیا ہے تو وہ واقع ہیں کہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کروں گے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کیا اللہ تعالیٰ معافی تو اللہ تعالیٰ یا원�یٰ علیہ وسلم بھی لیتے ہیں ولی صلی اللہ علیہ وسلم آئیت لوگوں کو بڑھانا ہوں وہاں آپ کی عبادت ہے؟ اوارا شنیت ہے؟ دور میں ہمیں کہتے ہیں 20 ایک رویٰ صورت میں نے اسے کہا۔ یہ نہیں جو بہتا ہے۔ اگر آپ پسکتے ہیں تو آپ کو آسکتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں پسکتے ہیں تو آپ ایک آسکتا ہے۔ لہذا ہے ایک مومن، ایک ایک رہے تھا۔ وہ کوئی اپنی اس سے آسکتا ہے اور وہ ایک بہت رویٰ چرتیرہ کے لئے دیا جا رہے گا۔ آپ کیوں کہ ایک لوگ وہاں بھی بیٹھے گا ہر کو اس منتظر کر رہے گا۔ کیونکہ جو خبتہ کی بھی بارے میں ایسا کیا ہے۔ اور اس کے لئے ایسا کیا، ایسا کیا ، جو خوش کے لئے ایسا کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پہتے ہوئے ہوگا۔ وہ اس سے کہتے ہو سکتے ہو جائے۔ آپ جاتے کی ہے؟ کیا آپ نے رب؟ کیا آپ نبی؟ کیا آپ کو دین؟ اور تماماں پہلے ہونے ہیں۔ ایساں، میں جلسے کوئی سکتے ہیں کچھ اور میں ایسا کچھ کہتے ہوئے ہوں۔ اسی طرح ہمیں نبیتی ہیں۔ کی نفس ہوگا؟ garbage reading the quran, We've just read it. That's all. We've just said the same thing Without even thinking what's the meaning of this ? What is this? What is this work? How can I live my entire life without knowing what my maker said? What a fool. I need to know it because when I die, That chaikh who told me it's haram to look at the meaning of the Quran, he's not going to be there with me to say I was the one who told us this chap here not to read the meaning. What do you think? اگر آپ اپنے دنے مجھے اس کی پسندصورات کا تھی جاتا ہے آپ کو ضرورت کرو ہے آپ کو دقیق جانتے ہیں جائیں کہ اللہ سکتر کرو ہے اس چلی ان کو دنیا کھر اپنے یہ ہاتھ آئیی ہے اس کا جو محامی ہے سبحان اللہ یہ آپ کی رہنے کے سننان کی محمد سلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کرو کہ میں جانتے ہیں جس اس کا ذکرíre نہیں آپ کیا جانتے ہیں کیا آپ کو تتعایی صحابت کرتے ہیں بہت میں آپ کے طور پوری کو اکرارے پر کرتے ہیں کیونکہ ہی havoc ہے چیزے کی مارل دنی تنیاج تو اکبین کو حفاظت� کے لیسaan اس کی موسیقی کی رہے اس کی مفارت کیونکنے تھی نہیں لیکن کی سوار بار single سقیت سے ہوگش ہے آپ een ان شخص سکھا ہمارٹ کو پی works Terms کیونکہ ہماری علیتوں Changesلہ خیاب professor اور زمان دنائی ہے ہمیں کہ جانتہ سا زدت گنا رکھیں Matz اکرام روز ہے انشاءالله Clint Anshallah لیکن یہ چیز سا زمان جانتے ہیں فیمیلی اور خیلے رہے ہیں، انہوں نے اپنی پیدا پہنچاستے پہنچا تھا۔ لیکن ان کے بعد اس کی کچھ پیدا کیا۔ کیا جو اس کے پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهَا اللہ اکبر طرح این جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطقرؐ so many fold. subhanallah. Are you ready to do for Allah? Spend your time for Allah. Spend your energy for Allah. Abstain from sin for the sake of Allah. You will find its reward multiplied when you need your palace in the akhira. It will be there. You will already be given glad tidings of it from the moment the angels come to take your soul away. You've been given glad tidings. You now know subhanallah. You have an idea that the angels that have come are angels that I've seen. One narration makes mention and it's muttafaq alayh. جس سے ہوتے ہیں کہ ہرار گائی ، اس میں oops ، مسئولہ وغیر ابراہ пытاناً صبانگ Romaniaں وہ ایسا بھی طرح ہیں postalہ سبانگّا اور Spiel سے ہوتے ہیں میسے ہوتاں اللہ سبحانہ و تعالی تعلے نثمечaitu ہمارے سے ہوتا ہوتا ہونے اس دیصلے نے ہوتا ہے خاص ا tänker گا اور زندگی کو کسseھی الا تیری جارہوں نے کے لئے یہاں ہے مجموعہ سبحان اللہ میتونگیاں پر آنس پادا пожалуйста ہے وہ پورے ہیں اسے الان آئے ہیں ہمیں تو پر والد انجان کو تقالی کرنا پینت ہوں انجام کیا سر مجھے نگ ہے انجام کیا ہوں شروع سے اسے دیگر ہے وہاں بیشترینے ہیں اور ش 45ے پیوز گھر سے بڑی مزید گیا آجام کیوں گا Kenn哥 اور والد اوڈ آئے گا اور ان Qué Wahl کرتا ہے جس ہم110 مقنی Однако کیا سر رفاع گذہتاThank کیا 끊شتی کے لئے جنریت ہے اس کے لئے جنریت سے اچھا اس کے لیے اس کے لیے آپ کو کو انجانے کے لیے مصند کرتے ہیں۔ یا اچھا خاص جو آپIES کے معلوم کے کاس کے لیے گئے؟ وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ آہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیوں؟ ماذا پر کیا؟ کسی ہمیں گے؟ ہمیں گزر کرویاں گئے، گزر کرویاں گئے۔ میں بے گا؟ آپ کو طرح سے بھی کسی کے لیے گا ہوں، اگر آپ کو پسکتے ہیں۔ یہ جو السب سے بہر گیا۔ اللہ کو دوستانی ہوں کیونکہ بایا ہے۔ تو اللہ نے المڈنی سے کافی ہر غلور صل motivo کے لgen سوی جز ایسری ہے جی قلة صلی اللہ سے بڑھ کرے جو ذات ہے یہاں یہ ہے لیکن آنے والاً اللہ کے رسول آپ تو ماتیں اور آپ کو نہیں stanie co Fig 28 کیونکہ آپ프 یہ اللہ کا دہبی اس کا تpart سنگیس attent ہے اگنا اس کے لئے پر طرح اے لئے اللہ کا دہول د deprived کی الذہ بھی پر immature اس کو ابھی تمام を مرشہ کی یہاں جنرے ہیں انشاءاللہ، اگر میں اس پیاری اجانے پہلے میں xaver کو حیال کرسکتے لہذا میں جنا سٹری کرسکتے گا سمجھ کر سکتا ہوں گے۔ سی مسیحیٰ ہے جو سے فرtu ہے جو کوئی ایک پیاری لے تھی کہ یہ پیاری تو ایک ابتالی طرح سکتے لیغم کرسکتا ہے۔ اگر اللہ جاند ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ہمارے پہلے میں باپی نے اللہ کیا اس سکتا ہوں۔ کیونکہ نے اس کی طرح یا اس کا شкольہ کیا کہ میں جناہ چاہتے۔ میں انگھاؤ KAR لائے اس کے بعد یقی سورا ہے یہ تک بہت направо ہے یہahanتیک ہے اور ہمیں لوگوں کو پسروں نے اور آجا لوگوں نے خ چل démہانے کی اس کی sens بھی تک ب Shu ai'. اور ہم لاگ پسکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہے ہیں ہی بہت آخر آپ لوگ ظہ فعل ہے ایک حصہ فعلیں اسے مجھے ایک ہم کوئی ا trim Spider اپنے رویے سے کہ تمہیں چکارے ہمیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم ت expedient آپ کو سفحتاء کر quería Driver لوگ اس میں ہمور کریں ایک رئی میں ہمیں گے جو ہمیں گے جو ہمیں گے جب ہمیں گے اور اسی دین سے پیش کرنا ہے حدیث یہ بتاک کرتا ہے جس کس سے مجھے کسی ہے جنازہ میں گرہی ہے جو ہمیں گرہی ہے یہ کسی مجھے کے لئے اور کسی مجھے کا پیاش کریں ہے کہ ایک ہمارے جاتو ہے اور ایک بھی تک نہیں ہے ایک اپنے یقین نہیں جگہا ہوتا ہے اب آپ اس پر یہ نہیں جگہا جاتے آپ مجھے گی رہے اللہ اکبر آپ سے مچانک ورگا ہوں کو ایک اکڑا میں امٹا Cause раз سے مجھے گے رہے میں اپنے ساتھ مجھے گا جب بھی ایک اس کی قرآن کو انہائی رہے کے لئے سے رہا مجھے گا اور پیدا آپ کو مجھے گا اور ہی سیٹھی نہیں کر رہا اور آپ کا قناہ رہے جا گیا اور وہ وہ اس پر شرکتا ہے اور اس کی طرح کی طرح ملکہ کیا ہے۔ ان کی کوئی سب سے ملکتا ہے۔ اگر میں ملک جو آپ ملک کریں گے؟ یہ ایک نقصہ، سیرتے ہیں۔ خیلقے میں جانتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے تو مرکتا ہے۔ بھر آپ اپنے شخصوں کے شرمات کو کیا ہمارا نہیں ہے۔ بھر ایک بھر ایک ہے کہ آپ نے ملکتا ہے اور آپ کو ملکتا ہے۔ اور وہ ایک بار کوئی طرح فرمی کیا ہے۔ وہ ہمارے کے لئے کیا ہمارے کے لئے۔ they wouldn't be wrong to marry again. In fact, it's encouraged to marry again. Subhanallah. But at the same time, listen to what the spouse says. The woman says, when the husband says, will you marry again? So she says, no, no. So what will you do? I'll just stay with my sister. Okay. Wow, good answer. And a little while later she asked, what about you? Will you marry again? He says, no. So what will you do? I'll also just stay with your sister. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. We're ready to make a plan for when our spouse is dying. But we haven't made a plan for when we die. Have you thought of what I'm saying? We make a plan. We already know if she dies. Hey, I've got another two, three lined up. MashaAllah. And we don't know, brother, you're dying before her. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to prepare. May Allah help us to prepare. Really. This is something that we need to think about. So I was saying, Your deeds are the only things that remain with you. Otherwise, your wealth goes back. Your children are fighting over it. They've stopped talking to each other over it. They have broken the family into 20 pieces over your wealth. Ask those whom this has happened to. They will confirm. Yes, it's correct. And what has happened? That wealth, had you not left it, Perhaps your family might have been closer bonded Than now that you had a lot of wealth. I know of people who have had nothing. And after the death, The family is so close, MashaAllah. And I know of people who've had so much That when the person passes away, Someone is trying to rob this one And the other one is denying that one And this one is claiming his share of inheritance And the other one comes and say, That was mine. And I worked with dad. And I did this. And it was me. And debates go on. Yes, there are exceptions to that. There are people who've died, MashaAllah, wealthy And even their children, MashaAllah, have been happy thereafter. But the message here is What you've amassed in terms of wealth And what you have had in terms of relatives. You've had 20, 30, 50 children. Trust me, they will go back. Before you know it, they will forget you. Look, we are seated here. How many of you know your seventh forefather? I don't know why they call them forefathers. One day when I was young, I used to think the reason why they call them forefathers Is you can only remember up to four of them. After that, you can't remember. That's a forefather. You remember your forefathers? You say, yes, all four of them. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. But one wonders. It's a fact. You will not remember your forefather. How many of us know seven generations back? But they were important people. You are from their lineage. And you don't even know about them. Why? You are their family. But they went. They left you behind. Gone. The wealth that they had. Well, too late. Subhanallah. You might have a piece of land somewhere in one of the rural areas of some place you come from. That was your ancestral land. Big deal. No one wants you there today. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. Really? So what happens is, the thing that comes with you, your deeds. Your deeds come in the form of people. Sometimes. The hadith has different descriptions. The deeds come in the form of a protection for you. That's your deed. That's your deed. What did you do? This man, this is his zakah. This is his salah. Beautiful salah. We don't want a quality that is useless. Subhanallah. You know, there was a time when we used to think that the quality of items made in China is not good. But that's wrong. It depends how much you are ready to pay for an item. Ask those who have done business. There was a time when I didn't know any better. I was corrected by someone who is Chinese here in this crowd. Subhanallah. corrected me. They sent me an email to say, hey, what you said was insulting. It was wrong. You cannot say Chinese products are bad and they're not. And I guarantee you that it depends on how much you pay and also on Allah's acceptance. You know, sometimes you buy a vehicle, very expensive one, but it happens to be slightly faulty. Well, that you paid for a lovely car. The fault that was just a test for you between you and Allah subhanahu wa ta'ala. No one planned it for you to have that particular item. It was Allah's plan. The same applies. you see how much you're ready to pay. That's the type of goods you get. So if you want to buy a light and the light is one dirham, then perhaps it will last for a day, two days and then it will go. You know, I don't know if you recall the story I told you about a man who only paid one cent for the fans that he had. So he bought a whole box of these fans and he tested one, his wife tested one and as she held, you know, the fan that opens up as he held the first fan it broke or his wife held it and it broke. The wife held the second one it broke. Third one it broke. So the wife calls him and says, hey, relax, you bought this thing here and these are breaking, they are defects, rejects. We have a wedding coming up. We wanted to distribute these things to all the guests. How did you do this? So he took the boxes and he went back and he went back to the man on the side of the road selling these boxes and he says, hey, these things are not working. He says, what do you mean they're not working? They're breaking. The man says, how much did you pay? He says, I paid a cent each. I bought the whole box. You know, so many boxes, four boxes. I paid a cent each. So the man says, oh, there are other ones that come for a dirham and another one that comes for 10 dirhams. It depends how much you pay. Did you read the instructions? The ones you paid, the cent ones. Did you look at what it says inside there? He said, no. Well, there's a way of using them. You want to pay one cent. You must know how to use it. So the man says, well, how? This is a fan. It's normal. The whole world knows you opened the thing and mashallah, it gives you a nice design and then you use it. You know, with your hand. He says, no, 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 no. Those are the ones for dirham. The one for one cent is a different way. So what's the way? He says, come, I show you. Okay, hold it in your hand. He holds it in his hand. He opens the thing and it's, you know, the fan comes out. Beautiful picture. He says, now put it in front of your face. He says, okay, put it in front. Now move your head. So the man says, what do you mean? He says, but that's, if you want to pay nothing, you're going to know how to use it. You want the ones that you move, you must pay a bit more. Do you know what? With our deeds, sometimes, sometimes our deeds are not the sincerity, the quality is not good enough. May Allah forgive us. So take a look at Surah Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala says, We know, we read Surah Al-Mulk so often, people know it off by heart. Listen to that second verse. Allah says, it is He who has created death and life for a certain reason. What's the reason? in order to test who has better deeds from amongst you. He didn't say who has more deeds because what's the point of doing more deeds when the quality is like that one cent fan? What's the point? I'd rather do less deeds with a quality that when I need the fan and the cooling, I will be cool. Subhanallah. so this is why remember your farad is your farad. You cannot compromise that your obligation. You cannot compromise but that which is excess and more than that the quality is more important than the quantity. If you have read the Quran properly and thoroughly and covered it within a span of a month and you did it correctly, beautifully trying to understand its meaning and so on, it is far more valuable than whipping through it and telling people I complete one Quran every third day or every day and so on. If you want to read rakaat of salah and offer voluntary salah it is far better for your preparation for the afterlife. If you were to offer less with quality than offering more with quantity and no quality. If you can do both Alhamdulillah quality and quantity that is a success but if you cannot do the quantity of it remember it's the quality that counts. These are the deeds this is preparation for the afterlife because when we get to our graves that's salah that we did last minute you know it happens every day it's asr what time is sunset okay sunset is at 5.31 for example so we say okay it's still 5 o'clock I still got a bit of time and we still finishing a game watching a movie doing some brother stop everything the time started at 3 something 3.35 whatever the time was you need to put aside everything and read your salah we always say tell your work don't say don't say oh salah I have work say oh work I have salah quit it the women folks sometimes they're cooking for you because sometimes we come roaring home like a lion I am hungry have you heard that I am hungry what is there to eat hey poor woman is reading Salat al-asr and we shouting relax take it easy go and make yourself an egg insha Allah that egg is more blessed than you screaming in this way while she is trying to earn her jannah my sister don't compromise your salah for cooking don't compromise your salah for something else no stop everything your salah is your grave you know why your life might stop at that moment that salah will come and save you you will get into the afterlife before you know people say but you know my children they are this they are that read the sunnah ask the ulema find out how to fulfill your salah if your children are troubling you a didn't hear I was busy with my salah didn't you hear the talk last night so remember to strike the balance you know we are not saying don't abuse things in order to do something that you want to or not to do something that you have to don't abuse things may Allah subhanahu wa ta'ala help us so the preparation is such that every one of us common logic will you love the that which is in front of you now that which is current you love it and you are forgetting that which is coming and this happens to all of us what is front of us we want it and what is coming we forget Allah says strike the balance use the current in order to prepare for that which is coming may Allah make it easy for us